اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فزمان میں ہوں گے تو ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی ایک یونک سی انڈا کری کی یعنی کہ انڈے کے سالن کی ریسپی بنائیں گے انڈے سے ریسپی بنائیں گے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہے آپ نے انڈے تو بہت طرح کے کھائیں ہوں گے لیکن ایسی ریسپی آپ نے ابھی دکھ ٹرائی نہیں کی ہوگی تو ویورز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے ایسی یہ والی ریسپی جو ہے ٹرائی کرنی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی دی اور آپ کی فیملی کو بسند آئی یا نہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ نے اپنے برطن میں جس میں آپ نے اپنی ریسپی تیار کرنی ہے اس میں آپ نے ککنگ گول ڈالنا ہے جیسے ککنگ گول تھوڑا سا گڑم ہوگا ککنگ گول تھوڑا سا پری ہٹ ہوگا اس میں آپ نے ٹوماٹر ہڑی مرچے اور ادرک ڈال دینا ہے ویورز یہ آپ سوچ رہے گا کہ میں سارا کوئی سابتی کیوں ڈال رہی تو ویورز دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا کیا تو ویورز بہت ہی سار اور بہت ہی سادہ سی ریسی بھی یہ پیاز میں نے دو سے تین ات لیے تھے ان کو موٹا موٹا کٹ کے وہ بھی ڈال دیا ہے آپ لوگ اگر موٹا موٹا نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ فل بھی کار سکتے اس کو آپ نے کرنا ہے جی تھوڑا سا فرائے کرنا ہے آپ نے کوکنگ آئل میں تاکہ یہ تھوڑا سا براون ہو جائے اس کا کلر جب تک چینج نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس میں چمت لاتے ہو اس کو آپ نے کر لینا ہے جی فرائے بھول لینا ہے سادہ سادہ آپ نے اس میں تھوڑا سے لسن کے جوے بھی ڈال دینا ہے سارا مسائلہ ڈال دیناpps کہ ہم کٹ کے GT اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو اس کو لیے کرنا ہے تاکہ اس کی پیاری سے گریوہ بنے لیا مکسٹر بن جائے اور کچی بھی connected آپ نے یہ رسیپی زرور طر Glپ کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تھی تو ویورز آپ لگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگتے تو لائک کریں اور دوستو شیئر لازمی کریں اور مجھے انسٹا پہ اور ٹک ٹوک پہ بھی فالو کریں تو ویورز یہ میں نے وہ نکال دیا ہو گیا تھا اسی پیان میں آپ نے ککنگ آل تھوڑا سا اور ڈالنا ہے ککنگ آل جیسے ہی تھوڑا سا پری ہیٹ ہوگا فلیم کو سوری میں نے بند کیا ہوا تھا مجھے یاد نہیں فلیم کو بھی اون کرنا ہے فلیم کو اون کر لیا اور پھر بعد میں ہمیں نے اس میں انڈے چار سے پانچ میں نے انڈے لیے تھے جس حساب سے میں نے سالن تیار کرنا تھا اس حساب سے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ لوگ دس سے بارہ انڈے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہوگا کہ آپ کی فیملی کے کتنے ممبرز ہیں تو انڈوں میں آپ نے بلکل اس کی جو سفیدی ہے وہ اڈال دیں انڈوں کو اوبال لینا ہے سب سے پہلے اور اوبالنے کے بعد تھنڈا کر کے اس کی جو اندر والی زردی ہے وہ سائٹ پہ کر دینی ہے اور جو سفیدی ہے وہ اڈال کر لینی ہے اور اس میں آپ نے ڈال دینی ہے لال مرچے نمک اور حلدی ڈال کے اس کو آپ نے میڈیوم تو لو فلیم پہ اچھے سے بون لینا ہے بوننا اس لیے تاکہ مرچوں کا اور حلدی کا کچھاپن کتم ہو جائے اس کو اچھے سے بوننے کے بعد آپ نے جو گریوی تیار کی وہ اس میں آپ نے ڈال دینی ہے تو ویورز بہت ہی آسان بہت ہی سادا اور بہت ہی مزیدار سی ریسی بھی ہے جڑ پر سی ریسی بھی تیار ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے جو پیسٹ بنایا تھا بہت ہی زبردست پیسٹ بنایا تھا پیسٹ میں آپ نے پالی نے ڈالنا جو کوکنگ آئل تھا اسی سے ہمارا اچھا جا مکسٹر بن جائے گا ہم نے سارا پیسٹ اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا چاہے تو چھوڑ دینا چاہے تو آپ اس کو لاف لیم پر چھوڑ دیں تاکہ اس کا جو کوکنگ آئل ہے وہ ایک سائیڈ پر ہو جائے اور اس کی بہت ہی زبردست اور پیاری سی لک آپ کو نظر آئے تو بھی وجہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ لوگ اس کو اگر ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ لوگ کھیں گے کہ ہم بار بار اس کو بنائیں اور کھائیں تو بھی وجہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہی ہماری گریوی کے ساتھ ہمارا سالر بہت ہی دکھنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کھانے میں کتنا ہی مزیدار ہوگا تو ساتھ ساتھ آپ نے اس میں آپ ڈال لیا ہے جی زیرہ اور دنیا سوکا دنیا پیسہ ہوا اور زیرہ آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور پیسہ ہوا بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی آپ نے ڈال لیا ہے میں گرم مسالہ ڈالنا بول گئی تھی آپ نے وان ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ضرور ایڈ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو ہڑی مرچے آپ لوگ کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک رینڈ کر لی ہیں اتنی ہے آپ کے لئے کافی تھی تو پھر آپ مر ڈال لیں تو ویفوز آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اگر یہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ